دوستو کون کتنا امیر ہے اس کا علامتی اظہار یہی ہے کہ کس کے پاس کتنی کرنسی ہے کرنسی شاید انسان کی اہم ترین ایجادات میں سے ایک ہے کرنسی کا ارتقاء کیسے ہوا پیسہ پچھلے کم از کم چار ہزار سال سے انسان کے ساتھ ساتھ ہے اس سے قبل لیندین کے لیے اشیاء اور اجناس کا تبادلہ بطور پیسہ کیا جاتا تھا مگر یہ تبادلہ کوئی بہت زیادہ باعتبار اور موثر طریقہ نہیں تھا یعنی اگر آپ کو ایک بکری درکار ہے جبکہ اس کے بدلے دینے کے لیے آپ کے پاس فقط گندم ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایسا بکری فروش تلاش کرنا ہوگا جسے گندم درکار ہو یعنی مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بکری فروش کے پاس گندم لے کر گئے اور اسے مثال کے طور پر ایک خنجر درکار ہے تو پہلے آپ کو خنجر فروش تلاش کرنا پڑے گا اور پھر وہ خنجر لے کر بکری فروش کو دینا ہوگا تبادلے کے ذریعے لیندین میں کسی شئے کی موجودگی کی بجائے تمام تر دار و مدار لیندین کرنے والے کی لیندین کے لمحے میں ضرورت پر ہوتا تھا محققین کے مطابق لگ بھگ نو ہزار سے چھ ہزار سال قبل مسیح کے وقت دنیا کے بعض علاقوں میں مویشی تک لیندین کے لیے ایک واسطے کے طور پر استعمال کیے جاتے رہے جبکہ اس کے علاوہ بھی جانوروں کی کھال، نمک، اجناس اور دھاتوں کو تیز دھار بنانے والا مواد بھی لیندین کے لیے واسطے کے طور پر استعمال ہوتا رہا پھر آخر کرنسی نوٹوں کا اجراء کیسے ہوا اور اس کا ارتقاء کیسے ممکن ہوا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدین آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی صورت میں قیمتی رہیں تاہم بعد میں آنے والے نظاموں میں ان کی قدر گھٹی چلی گئی موجودہ کرنسی کے مقابلے میں یہ میڈیم اپنی طلب کی بنا پر قابل تباہ دلا تھے مثال کے طور پر اجناس خوراک کے لیے جبکہ جانوروں کی کھال لباس کے لیے استعمال ہوتی تھی تین ہزار قبل مسیح میں میسو پوٹیما میں شیکل سکھ کا بطور کرنسی استعمال ہونا شروع ہوا جبکہ جاپان میں ایک خاص مقدار میں چاول کو کوکو قرار دے کر جن سے تبادلہ کے لیے استعمال کیا گیا تقریباً تین ہزار سال قبل چین میں جدید کرنسی کی جانب ایک قدم بڑھایا گیا یہاں چھوڑیاں کلہاریاں جانوروں کی کھالوں یا دیگر اجناس کے بجائے ان چیزوں کی علامتوں کا استعمال کیا جانے لگا یعنی اصل چیز دینے کے بجائے اس کا ایک عکس اسی بنیاد پر سات سو سے پانچ سو قبل مسیح میں یونان سے ہندوستان اور چین تک میں سکھے رائج ہو چکے تھے ہندوستان اور چین میں سکھوں میں چھید کے ذریعے ان کی قدر کا تعیون کیا جاتا تھا اس طرح یہ سکھے دھاگے یا رسی کے ذریعے باندھے بھی جاتے تھے اور ان کی نقل و حمل بھی آسان تھی یونانی جزیرے اجنا پر غالباً پہلا مہر والا سکھ کا رائج کیا گیا اس جزیرے کے ہمسائل لیڈیا میں جو اب مغربی ترکی کا علاقہ بنتا ہے سونے اور چاندی کے قدرتی آمیزے یعنی الیکٹرام کے ذریعے سکھے بنائے گئے جن پر مختلف جانوروں کی اشکال بطور مہر استعمال کی جانے لگی اس کرنسی کو لیڈیا میں بطور قومی کرنسی استعمال کیا گیا اور اس کے ذریعے تجارت کا عمل شروع ہوا اس طرح یہ دنیا کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک بن گیا شاید یہ دولت ہی تھی کہ سلطنت فارس نے لیڈیا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا مسکوکات یا دھاتی کرنسی کا یہ دور جنوبی ایشیا کی ریاست لیڈیا کے بادشاہ کریوس کے ہاتھوں جاری ہوا ساتویں صدی قبل مسیح کے یہ سکے برطانوی اجائب گھر میں دیکھے جا سکتے ہیں بعد ازاں یونانی ریاست میں بھی سکے رائج ہونے لگے اور ان مخصوص سکوں کا نام دراخمہ رکھا گیا عربوں نے اسے اپنا کر اس کا نام دراہم رکھ لیا جن کی اکائی درہم ہے یہ پیش نظر رہے کہ عربوں کے ہاں درہم چاندی کا سکہ اور دینار سونے کا سکہ تھا اس کے بعد مختلف ممالک اور سلطنتوں نے اپنے اپنے علاقوں میں دھاتی کرنسی کو رواج دیا جسے ریاستی سرپرستی کی وجہ سے اعتماد اور قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوتا تھا یہ بھی پیش نظر رہے کہ سکوں کے اس ابتدائی دور میں دھات کا وزن اس حقیقی قدر کو بھی ظاہر کرتا تھا جسے ان کی حقیقی قیمت یا سمن قرار دیا جا سکتا ہے مگر انسانوں معاشروں اور حکومتوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات ان سکوں کے ذریعے بھی پورا نہ ہو سکیں بڑے تجارتی کاروبار کے لیے ان سکوں کی تعداد اور وزن ایک نئی دشواری کو سامنے لیا تجارتی راستوں میں ان کی حفاظت بھی ایک مسئلہ تھا لہٰذا یہ دھاتی کرنسی ایک نئی ضرورت کو تلاش کر رہی تھی جو بالاخر کاغذی کرنسی کی شکل اختیار کر گئی چھے سو قبل مسیح میں چین ہی نے کرنسی کے ارتقاء میں ایک اور قدم بڑھایا دھاتی سکے مہنگے اور بھاری ہوتے تھے اور ان کی تیاری بھی مشکل تھی اس کے علاوہ ان کا تجارت کے لیے استعمال بھی بہت آسان نہیں تھا ان مسائل سے نمٹنے کے لیے قدیم چین نے کاغذ کا استعمال شروع کیا ناظرین واضح رہے کہ کاغذ چین ہی میں ایجاد کیا گیا تھا تیرویں صدی میں جب ماکوپولو چین گئے تو تب تک وہاں پچھلے اٹھارہ سو برس سے کاغذ بطور کرنسی استعمال ہو رہا تھا یورپ ستارویں صدی تک دھاتی سکوں ہی کو کرنسی کے بطور استعمال کرتا رہا اس دوران یورپی ممالک دنیا کے کئی ممالک میں فتوحات کر چکے تھے سکوں کی تیاری اور انہیں اپنے مفتوحہ علاقوں میں پہنچانا ایک نہایت مشکل عمل تھا حیران کن بات یہ ہے کہ یورپی حکومتوں کی جانب سے کاغذ کا بطور کرنسی استعمال یورپ سے ہوا فرانس نے شمالی امریکہ میں نو آبادیات قائم کی تو وہاں تک سکوں کی ترسیل ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی کینیڈا میں سولہ سو پچاسی تک یورپی سپاہیوں کو گورنر کے دستخط والا کاغذ بطور تنخہ دیا جاتا تھا جغرافیائی طور پر سلطنتوں کا دائرہ کار وسیع ہوا تو یورپ کا کاغذی کرنسی پر انحصار بھی بڑھنا شروع ہو گیا اس کی بنیادی وجہ اقتصادی اور نو آبادیاتی وسط تھی جس میں دھاتی سکوں کی ترسیل آسان نہیں رہی تھی کاغذی نوٹ دیرے دیرے ایک میار بن گئے اور یوں دھاتی سک کے رفتہ رفتہ ختم ہوتے چلے گئے قیمتی دھاتی سکوں کے خاتمے کے باوجود کاغذی نوٹ کی قدر سونے اور چاندی کے حوالے سے بھی منصوب رہی امریکہ میں ڈالر کی قدر کو سونے کے ساتھ جوڑا گیا بعض ممالک میں کرنسی کی قدر کو چاندی کے ساتھ بھی نتھی کر دیا گیا دوسری عالمی جن کے بعد تاہم امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے میار بن گیا یورپ اور دنیا بھر کی کرنسی اب بھی اپنی قدر کا تعین امریکی ڈالر کی نسبت سے کرتی ہیں جبکہ امریکی ڈالر کی قدر سونے کی قدر سے جوڑی رہی بیسویں صدی میں اقتصادی وسط دنیا میں موجود مجموعی سونے کے حجم سے زائد ہو گئی تو انیس سو اکھتر میں امریکہ نے ڈالر کے لیے سونے کی قدر کو بطور میار استعمال کرنا ترک کر دیا سونے کے میار کے خاتمے کے بعد کرنسی کی قدر کا انحصار افرات زر اور اقتصادی کارکردگی سے نتھی ہو گیا یعنی اب آپ کے ہاتھ میں اس وقت روپے کا یہ جو نوٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے ملک کی مجموعی اقتصادیات کا ایک ٹھکڑا ہے کاغذی کرنسی آہستہ آہستہ اتنی مقدار میں شائع ہونے لگی کہ اس کے مقابلے میں سونے کی زمانت ممکن نہ رہی حکومتوں نے بھی آہستہ آہستہ سونے کی ادائیگی کے مطالبے کو موقوف کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں انگلستان نے کاغذی کرنسی کے بدلے سونے کی ادائیگی سے انکار کر دیا لیکن عوامی دباؤ پر 1925 میں 1700 پانٹ سے زیادہ رقوم کے سلسلے میں اس ادائیگی کی اجازت دے دی اور وہ بھی اس لیے کہ بینکوں میں اس رقم سے زائد کی امانتیں نہ ہونے کے برابر تھی لیکن 1931 میں سونے کی ادائیگی متلقاً بند کر دی گئی اس موقع پر مختلف ممالک کے درمیان سونے کی ادائیگی کا نظام جاری رہا یہ نظام بلاخر امریکہ نے 15 اغسط 1971 کو ختم کر دیا لیکن بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے چند ممالک کے لیے سونے کی ادائیگی کے حق کو تسلیم کیا گیا نتیجتاً پوری دنیا میں ذرع علامتی خواہ و کاغذی کرنسی کی صورت میں ہو یا ظاہری قدر کے حامل سکھیں ہوں کاروباری ضرورتوں اور ادائیگیوں کے مستقل پیمانے کی شکل اختیار کر گئے ہماری حکومت پاکستان بھی 1994 کے بعد مسکورہ زمانتوں سے مبرہ ہو گئی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوز ہوتے رہیں موسیقی